موسیقی آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ہنزا کی مشہور فوٹ التیت فوٹ پر یہ ہنزا کا قدیم ترین فوٹ ہے اس کی مکمل ہسٹری آگے چل کر آپ کو بتائیں گے یہ فوٹ ہنزا کی گاؤں التیت میں واقعہ ہے اس فوٹ کا راستہ اسی گاؤں کے اندر سے ہوتے ہوئے جاتا ہے فوٹ کے راستے پر مختلف ثقافتی اور روایتی چیزوں کی دکانیں بھی موجود ہیں اس گاؤں کے لوگوں نے آج بھی اپنی روایت اور ثقافت کو زندہ رکھا ہے فوٹ کی انٹریس پر سب سے پہلے ہم نے ٹکٹس لی فری ٹکٹس چھے سو روپے تھی یہ جگہ نہایت خوبصورت درختوں سے بھری ہوئی ہے اس خوبصورت راستے کو ہم نے بہت انجوائی کیا اسم واجتاز السماء جلالا فازید اسراب الغیوم جمالا وعلون دنیا بے اکمل مسمت و اکون للخیر العمیم مثالا اسم واجتاز السماء جلالا تھوڑے ہی آگے جا کر یہاں پر ویٹنگ ایریہ ہے وہاں ہم نے اپنی ٹور گائٹ کا تھوڑا سا انتظار کیا یہاں انتظار کیا جا رہا تھا کہ اگر کوئی اور ٹوریسٹ آتے ہیں تو ہم سب ایک ساتھ ٹور گائٹ کے ہمراہ اس فورٹ کو ایکسپلور کر سکیں لیکن گوڑ لکھ یہ ہے کہ یہ فورٹ ہم نے اکینے لے اپنے ٹور گائٹ کے ساتھ ایکسپلور کیا ابھی فیلال ہم ویٹنگ ایریہ میں ویٹ کر رہے ہیں اپنے ٹور گائٹ کا کیونکہ ہمیں اس فورٹ کا ٹور کرائے گا اصل میں اکیلے بھی جا سکتے ہیں لیکن جب تک وہ ساتھ نہ ہو ڈیٹیل پتا نہ ہو کس چیز کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں جب تک ڈیٹیل پتا نہیں ہوگی تو وہ مزہ نہیں آئے گا جس ویسے سارے حضرات جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں اب تو رحمان صاحب تصاویر کچھوا رہے ہیں احمد صاحب کے ذریعے ہیں اور ہم بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں ٹور گائٹ کے آتے ہی ہم فورٹ کو ایکسپلور کرنے کے لئے نکلے یقین ماننی ہے فورٹ کا راستہ بہت خوبصورت اور یہاں سے جو منظر دکھائی دے رہا ہے لا جواب فورٹ کی تمام ہسٹری اور اس کے مطالق تمام معلومات آپ ٹور گائٹ کی زبانی سنیں ابتدائی کچھ معلومات میں آواز تھوڑی سی لو ہو سکتی ہے اس کے لئے مانن رکھ باقی آپ فورٹ کی ہسٹری انجوائے کریں ٹور گائٹ کے منفرد انداز میں ٹور گائٹ کے منفر ہے ٹور گائٹ کے منفر اور اس نے اس سے مٹerem جو ہنے appropriate کیے لئے س گائٹ کے منفر شافتاً جیساً ایجا وست دف weakened حالات، وجیساً رجیسطان میں ہوتاً جیساً، جیساً رجیس ایجوام Gordon's جی اس نے حالتی اس نوزی ایجوام Gordon's جیسی بنیام الدخول حالتی اس نوزی ان کی طرح اینجلوی را ہے ایجوام انگلیش ایجاً اوکوپائٹ کہ پچھیک کام کرسکے ہیں تو اونکووں نے وہ خانج کر دیا چھوڑا کو محافظی کا ڈاکومنٹ ہی چیزیں انڈیبینین سٹیک کپکہ ٹلیٰ کو دیکھنا بدونکہ چھوڑا ہے وقت تھی وزیرا اپاکستان جو فقال بٹوں نے ہنزہ سٹیپ کو ڈیزول کر کے مولیش کر کے ختم کرتے ہیں ہنزہ کو پاکستان کے ساتھ مارچ کے آیا تھا وہ ہمارا ہنزہ میری کے اندر دوانے قدیم سے یہاں پر دو میجر فورٹ ہوا گھٹے تھے ایک آئیٹی فورٹ اور بائیٹی فورٹ یہ دونوں فورٹ یہاں جو راجہ ہوتا تھا جو نواب ہوتا تھا وہ دونوں فورٹ سیزن کے لحاظ سے استعمال کیا کرتے تھے سردیان وینٹر وہ یہاں گزار تھے تو اور سمہ گردیان ملچی تھوڑھے اس گاؤں کارنا ملچی جہاں پر دوسرا فورٹ گاؤں کارنا میں بچی اس دوانے قدیم میں رشیان منگو چین جو بھی حملہ آتے تھے وہ فورٹ کے بینک سائٹ سے آیا کرتے تھے اس فورٹ کو بنانے کا ان کا جمعی نشن تھا یہاں سے نیچے سکھ سوٹ کے کاروان کو منیتر کرنا ان کو بنگاہ رہنا اور شاید خان نے وہاں کو ایکسٹرنل انٹرنل اگریشن اور پھر سے بچانے کی اس کو بنایا گیا تھا یہ تمہارا کلنگاری میں سپورٹ گارڈ کا تبرک کرتا تھا یہ واشنگ وینڈوز کاروان جو خاملہ آتے تھے ان کو یہاں سے منیتر کیا آجاتا تھا ان کو پھر یہاں سے نگاہ رکھی جاتی کہ اس کمری کا یہاں پر آپ کو ان انٹرسٹی ایمیزنگ سارپرائزن پر نظر آئی کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں تو یہ جو سٹکچر ہے یہ کوئی چھت کے لیے کوئی سپورٹ نہیں نہیں کہ یہ کوئی چمنی ہے اس کو ہم لوگ سیڈنڈنگ ریو کہتے ہیں یعنی کھڑی قبل کھڑا مکبرہ وہ کہاں آ جاتا ہے یہاں پر ہے آج سے چار سو سات پیلے ایک بات چھانی ایک حکمران اپنی آنگا چھوٹا بہائی کو اس کی اندر زندہ موجود ہے یا زندگوار یا زندگوار یا زندگوار یا زندگوار یا زندگو راکتا ہے انار کے لیے کتیا ہے انار کے لیے صرف ایک کے لیے تحویر ہے اور یہ بات چار سو سات پردچ میکنی آنگا چاہتا ہے تو پس کوئی کھڑی ، ج وقت تحقیق سکتا ہے زندگوار میں ایک سری اپنی آنگا تو تکمک ثام ہویا ہوا اس پر انسکا فرمدنکو زندگوار میکنے جستی ہے اس کی حریان سکتا ہے تو میرا کہنے کا محصہ جائے لکھا جنگانی سلاقے میں بھی اقتدار کے خاطر اس قسم کے حربے وغیرہ استعمال ہوتے تھے اور یہاں پر آپ کوہ نظر آئے گی جس کی جو گہر آئی ہے تقریب انڈیٹ مرتے ہیں یہاں پر بادشاہوں کے لئے حکمرانوں کے روائن یا شراب پرنایا جاتا تھا یہاں پر گریپس کی پرانٹیشن پروسس ہوگی موسیقی 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 واجتاز السماء جلالا فازید اسراب الغیوب جمالا وادون دنیا باجمل بسمة واکون للخير العمیم مثالا وابر رموح تسباً بئم واب فاضا علی محبتاً ودلالا واکون فی بھئیو یا خانس یا خانس آپ کو دوسرا فورت بھی نظر آئے گا شاید آپ نے بلچی فورت دیکھا ہوگا دیکھتا رہے وہ آگے بولڈر پر جو بلدن ہے وہ بلچی فورت دیکھتی که 1400 سال آٹھ سا اس گھاؤں کا نام اٹیت اس کا نام بلچی فورت دیکھتی لور سائد بلچی فورت دیکھتا تپر سائد قدیم زائن کا جو راجہ ہوتا تھا وہ وینٹر یہاں آرتی فورت دیکھتی اور سمار بلچی فورت دیکھتی باقی جیسے کہ میں آردیر مینشن گیا تھا اس فورت کو برکو سکور ہوگی وہاں ڈیفنس پاپس کیلئے بنایا گیا تھا کہ اس زمانے کا اوپی اس کو ڈیفنس لانگویج میں اوپی کہتے ہیں اوپی می اوبزوریشن پاست واش ٹاور اس کا ٹاپ پہ سکورٹی گارڈیٹ کے نیچے گاؤں پہ اور سلسل پہ نگاہ رکھتے تھے تو ٹاور کے رائے سے چھوٹا سا سٹور ہے جس میں ڈرائی فرور یعنی خوش میواجات و ایرا کھوڑا کھا جاتا تھا تو سٹور کے پیچھے پھانسی گارڈ ہے کیپیٹل پنشمنٹ پوائنٹ اس کو ذرا ہم بار میں دیکھیں گے تو یہ دیکھیں جو آگے یہ جو آپ کو یہ نیچے جو یہ گاؤں دکھائے دے رہا ہیں یہ خونزہ کا دوسرا کا جن ترین گاؤں ہے یہ سکنڈ اورڈرس یہ گاؤں تقریباً گیارہ سو سال پرانہ گاؤں اس گاؤں کو ایک جن آگا خان جولپ نیٹوارک نے فیوچر جرنیشن کے لئے ایز او مونومنٹ ایز ای مارڈر والی اس کو پرازرکل ایز ایٹس پہ یہ گاؤں آج سے گیارہ سو سال پہلے جس کنڈیشن ہی تھی اس کنڈیشن میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مستقبیر کا جو نایا ناصل آئی گی وہ دیکھ سکے گی کہ قدیم زمانیم ان کو خور خادر خورن سسٹر کیسہ آ رہتے تھے ان کا لیونس چندر کیسہ تھا فیوچر جنریشن کو دکھانے کے لئے مومنٹ کا طور پر اس کو رکھ آئی گیا ہے کے بعد ہم دیکھیں یہ بھئیوں ایز ایڈکیشن پلائن جائے سزائے ماہو خانسیگار کی قدیم زمانے میں مجرم ان کو سزائے ماہو کے ساتھ دیوے جاتی تھی جب ہوا ہاں ان کی تحرقی کار کو دیکھتے ہیں اس زمانے کا کوئی ایڈکیشن پروسس ہوتا تھا بلکہ سمپل پروسس منو کمیلی کے پروسس آئیے جہاں اس زمانے کا تارکہ کار کو دیکھتے ہیں یہ ہے اس زمانے کا جائے سازائی موت کیپیٹل پینشمنٹ پائنٹ ہینگنگ پائن یہاں پر سے پیش لی باہر سے آنے والا خاملہ ور جو پگڑی جاتی جو گریتا ہو جاتی ان کو یہاں پر لاکھ یہاں سے نیچے ان کو پھینگیا جاتا تھا تو نیچے ہے ہونزہ ریور تو ہونزہ ریور کی کنارے سے لے کر یہاں تک جو ہائیٹ بتایا جاتا ہے 300 میٹر ہے 990 میٹر ہے یہاں کسی کو پھینگ دیا جائے اس کے بچے کوئی آثار کوئی پوسٹر کوئی چانس نظر نہیں آتی کسی کو پاکستان نیشنل انیمہ سٹیچو پاکستان کا جو قومی جانور مارکھو اس کا سٹیچو نظر رہا ہے اس کا جو سینگ یا ہونز جینے نے اصلی ہے جو سینگ یا ہونزہ کی تیلی عبادت گاہ جب یہاں پر شروع شروع میں اسلام کا ایڈوینٹ ہوا تھا یہاں پر اسلام آیا تھا تو یہ اس وقت منایا گیا تھا یہ عبادت گاہ تقریباً 400 سال پر آنی ہیں جہاں پر سوپی حضرات اہل تصوف والے عبادت مراقبات جاہاں کرتے تھے یہ ریفیوز ٹوی کی نیلی کینفرون یہ راجہ اور آنی کا تک ہوتا تھا یہاں پر راجہ اور آنی بیٹھ کے نیچے گاؤں کا نظارہ کرتے تھے یہ ٹاپ فلور ہے یہ نیو ایڈیشن ہے بھئیو آپ نے وہ نیچے کبریں دیکھتے ہیں اس کا اور اس کا جو آرکیٹیکچر سٹائل ہے توٹلی ڈیفرنٹ ہے اس کو انگریز ان کے لیے انگریز سٹائل پر اس کو بنایا گیا تھا یہ لیٹر ایکسٹینشن ہے ایکسٹینڈی بائی بلیٹیش تو جناب یہ جب انگریز جزگیت بلگستان کو حکومت کرتے تھے ہمزہ پر ان کا ہائی افیشل ملیٹی افیشل یہاں پر آکے قیام کرتے تھے جس یو اس پی بلیٹیش گیسٹ ہاؤس آپ نے وہ نیچے کمرے دیکھا تھا اس کا اور اس کا جو آرکیٹیکچر سٹائل ہے توٹلی ڈیفرنٹ ہے اس کو انگریز ان کے لیے انگریز سٹائل پر اس کو بنایا گیا تھا جو آپ نے وہ نیچے کمرے دیکھا تو اس کا دروازوں کا ہیٹ بہت لوگ تھا اس میں دروازوں کا ہیٹ تھوڑا سا زیادہ ہے اب بہتر جانتوں ہوں گے کہ دروازے چھوٹرے بنانے کا لوجیک کیا تھا دروازے چھوٹرے بنانے کا میرے لوجیک ہے تھا کہ ایک سکوریٹی ریزن اس میں اگر کوئی دشمن کو حمل آوار کوئی انوائیڈر اندر آئے کی کوشش کرے تو اس کو پہلی بار انٹر ہوتے ہوئے اپنے انسان کو دکھانا پڑے جو اندرواز کوئی اگرات پر اس کو آسانے ہو جائے اس کو سر کو چوک کرنے قرم کرنے ہو اس کے نکس لیزن اید سائینات رسپیکٹ پورٹن جو بھی آئے گا بادشاہ صلوات کے سامنے اعترام اور فار بور ڈاؤن اعترام انجھکنے کے آدھا بجا لانے کو تیسرا ہمارے ہاتھیں ونٹر ساتھا ہارش ہوتی ہیں کافی ٹھنڈ ہوتی ہے مدس عمر سے بار بارے شروع ہو جائتی ہے مدس عمر سے دیکھا تھروائی کے انڈ تک بہباری کا سلسلے جاری دیتا ہے تو کانٹرور کالڈ وینڈ سرت ہواوں کو رکھ رہے ہیں تو مینٹر رون ٹمپریچر اس کے تین وجوہات ہوتے تھے دروازے چھوٹے بنانے کی جو آپ کو کچھ بلیک ٹن وائٹ تصویریں نظر آئیں تصویریں نائنٹین تھاری ٹھائٹی ٹو نائنٹین تھاری ٹھائٹ جس میں انگریزوں نے اس وقت کے مقام لوگوں کی ایکٹیوٹیز کو یہاں پر دکھایا ہے اور اس پکچر میں دیکھیں جناب یہاں پر آپ اس پکچر میں یہ جو پکچرز ہیں نائنٹین تھاری ٹھائٹی ٹھوٹ کی ہے کیا ہونی سو بھجی سے مقامی لوگ یہ خودگوار ہیں یہ اپنے ٹریشنل لانس کو پر خان کرتے ہیں تین کے راڑز این میں دیکھیں تلوار ہیں ایک ٹھائٹ میں چھ سپیشن ٹھائٹی اس کو ہم تلوار ڈانس کریتے ہیں جب یہ کوئی سپیشن ہوگی کم یہ پیسٹر ہوتی ہے تو اس وقت اس میں اس موقع پر اس گاں کو پر خان کیا آجاتا ہے اور ان کا جس سے دیکھتے ہیں وہ لنگ آؤں وہ لنگ کے لائک کیا رہے ہیں لائک ترکیش تو انگلزون ہی اپنی دور حکومت کے دوران اس سماس پہ اس کو ایزی کیچن ایزی کیچن جاتور پہ یوز کیا تھا اور مدیسی یوز تیوی ان کا شاور روم پر آس ان کا ان کا واش روم ہوتا تھا اور یہ ہمارا یہاں پر چند مونٹین پیک ہے تو یہاں پر چند مشہور مونٹین پیک ہے نکاز آپ ہیوی کلاوڈ اور مونٹین پیک ساری نیزی وال جب بادر ساپ ہوگا یہاں پر اتنے بھی مونٹین پیک ہمیں کلیر دکھائی دیں کلیر ہی دکھائی دیں اس وقت بادر کیوں اس وقت ہمیں دکھائیں نہیں دیتے ہیں تو یہاں سے کلیر نظر آرہا ہے وہ بلکی چاہتی ہے تو بھئیو یہاں پر ہمارا ٹور مکمل ہو جاتا ہے ہمارا ہو وائنڈ اپ کرتے ہیں سر فورٹ سے نکلتے ہی لیف سائٹ پر یہ دو پتھر موجود ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کے راجہ نے یہ قانون رکھا تھا کہ جو بھی یہاں کی آرمی میں شامل ہونا چاہے گا اس کا آخری مدحان یہ ہوگا کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے ایک پتھر سے دوسرے پتھر چھلانگ مارے گا جو پاس ہوگا وہ آرمی میں شامل ہوگا اور جو فیل ہوگا وہ پھر آپ خود اندازہ لگا لیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا ہم نے اپنے اس سریز میں ہنزہ کے دونوں فورٹ ایکسپیرینس یہ ہے کہ اس فورٹ کو ایکسپیرینس یہ ہے کہ اس فورٹ کو ایکسپیرینس کرنے میں ہمیں زیادہ مزا آیا اور بہت انٹرسٹنگ بھی تھا التیت فورٹ کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد امید ہے کہ آپ کو التیت فورٹ کے مطالق تمام معلومات کا علم ہو چکا ہوگا اور اگر التیت فورٹ کو ہم بلتیت فورٹ سے کمپیر کریں تو یہاں کی خوبصورتی بھی بلتیت فورٹ سے زیادہ ہے بہرحال یہ زیادتی کمپیریزن تھا آپ دونوں فورٹ ویزرٹ کریے گا دونوں مختلف مقاصد کے لیے بنائے گئے تھے آج کا اپیسوٹ یہاں ختم ہو جاتا ہے ملتے ہیں اسے سیریز کے نیکس اپیسوڈ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا اپیسوٹ آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہم نکلے اپنی دوسری منزل کی طرف جو کہ اس سیریز کا سب سے خوبصورت اپیسوڈ ہونے والا ہے وہ یہ خوشی ہوگی آپ کو دوبارہ اپنی ویڈیوز پر دیکھ کر خدا پاملان